اکھیاں ہری درسنے کی پیاسی دیکھو چاہت کمل نہر کو دیکھو چاہت کمل نہر کو نس دن رہت اداسی نس دن رہت اداسی نس دن رہت اداسی اکھیاں ہری درسنے کی پیاسی نس دن رہت اداسی گروہ بھاگوان کی شکرانے ہیں شریمت بھاگوات میں آیا ہے کہ اپنی لیلہ سموران کے سمیں بھاگوان شریف کرشن نے ویچار کیا کہ میرے گیان کی رکشہ کیسے ہوگی تب انہوں نے نشچے کیا کہ گیان کی رکشہ تب ہی ہوگی جب اودھو جی رہیں گے اودھو جی ہر سمیں انمان جی اودھو جی اور یہ لوگ ہمیشہ دھرتی پر رہتے ہیں اودھو جی مجھ سے ذرا بھی کم نہیں ہے کیوں کیونکہ وشیوں میں انہیں کوئی بھی رس نہیں ہے کہہ رہے ہیں اودھو جی مجھ سے ذرا بھی کم نہیں ہے کیونکہ انہیں وشیوں میں رس نہیں ہے شبد، سپرش، روپ، رس، گند پانچ وشے ہیں اور ہماری اندریاں ان کی اور کھچتی ہی رہتی ہے تو جس کا من وشیوں کے رس کی اور کھچے گا تو اس کو بھکتی رس نہیں آئے بولے یا تو وشیہ رس کمائے یا بھکتی کمائے اندریوں نے کبھی اودھو جی کو اپنی نیچے روندھا ہی نہیں وہ وشیوں کے کبھی آدھین ہوئے ہی نہیں انہیں بھگوان کی پریمہ بھکتی کیسے پرابت ہے کیونکہ وہ کبھی بھی وشیوں نے ان کو اپنے نیچے روندھا ہی نہیں بھگوان ایسی پریمی ہے کہ اپنے بھکت میں ذرا سی کمی بھی انہیں نہیں سواتی اب اودھو جی میں سارے گن ہیں پر ایک کمی بھگوان کو دکھتی ہے اسے گیاں ویراغ وہ بھکتی سے جب تک وہ پریپون کر اپنے سمان نہیں بنا دیتے تب تک انہیں چین کہا بھگوان جب تک جیان ویراغ اور بھکتی میں بھکت کو اپنے سمان نہیں بنا لیتے تب تک بھگوان کو چین نہیں آتا بھگوان ایسے پریمی ہے اودھو جی اپی سرگن سمپن تھے تو بھی ان میں گوپیوں جیسے پریمہ بھکتی نہیں تھی اودھو میں گوپیوں جیسے پریم بھکتی نہیں تھی نارد بھکتی سوٹ میں نارد منی بھکتی کا ادھارن کسی کو مانا ہے تو وہ ہیں بھرچ کی گوپیاں یا تھا بھرچ گوپی کا نام مطلب بھکتی کیسی کرو گوپیوں جیسے پرم جیانی وی پرم ویراغی اودھو جی پریمہ بھکتی کے سچے پاتر تھے اب ان کو پورا ویراغ ہے اودھو جی کو پورا جیان ہے تو وہ پریمہ بھکتی کے پاتر بھی ہے ہمارے اندر بھکتی کیوں نہیں آتی کیونکہ ہمارے اندر ویراغ کی سب سے زیادہ کار ویراغ ہوگا تو جیان بھی آئے جیسے جیان کی نیو جو ہے وہ ویراغ ہے ایسی بھکتی میں بھی ویراغ چاہیے اس لئے بھگوان نے انہیں گوپیوں کا سنگ کرا انہیں پریمہ بھکتی پردان کرنے کے لئے بھرچ بھیجنے کا نشچے کیا اب بھگوان نے کا اودھو جی کو بھرچ بھیجا جائے اودھو جی بھرچ گمال ایک بار اودھو جی مطرہ میں بھگوان شری کرشن کے محل میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ بھگوان شری کرشن کی آنکھوں میں آنسو ہیں اب بھگوان کیوں رو رہے ہیں انہیں کیا کمی ہیں پر بھگوان رو رہے تھے اودھو جی نے پوچھا بھگوان آپ اتنے ویوھل کیوں ہو رہے ہیں آپ کو کیا دکھ ہے بھگوان شری کرشن نے کہا پریے اودھو کیا بتاؤں مجھے برج کی یاد آتی مجھے گوپیوں کی یاد آتی کہ میں آؤں گا پر ابھی تک میں برج نہیں جا پائے وہ سب میرے ویوگ میں تڑپتی ہوں ان کی پویتر نشکام پرین کی یاد میرے ہردے کو ویاکل کر رہے ہیں بھگوان 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 دکھی ہو رہے ہیں انہیں میرا سندیش سنا کر ان کی ویدنا دھول کر میری گوپیاں بھگوان 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 بھگوات اگل بھگوان 14 اور اس نے ایسا کتنے سال کیا چودہ سال چودہ سال اس نے بھگوان کا انتظار کیا روز جھاڑو لگاتی تھی روز بیر بینتی تھی روز اپنی کٹیا ساف کرتی تھی اور گوپیاں جو تھی وہ روز مکھن نکالتی تھی روز دھائیم اتتی تھی روز اپنا گھر لیپتی تھی روز اپنا گھر ساف کرتی تھی روز سجدھج کی بیٹھتی تھی کہ آج کرشن آئی ہی ہے اور انہوں نے یہ انتظار ایک دن نہیں کرا دو دن نہیں کرا انہوں نے یہ انتظار سو سال کیا سو سال تبھی کہا یتھا بھج گوپی کا نام گوپیوں جیسا پریم وہ کبھی نیرد ساہیت نہیں ہوئی انہوں نے ویسے ہی کرشن کا انتظار کیا ویسے ہی ان سے پریم کیا ان کے ہردے میں اتنا پریم تھا تو دھیرے دھیرے ہم ہمارا پریم انہوں نے ہوتا جائے جب اودھو جی نے گوپیوں کو بھگوان کا سندیش دیا اور انہیں کہا بھگوان تو نیرون نیراکار روپ سے سروتر ویراجمان ہے آپ کی ہی آتما ہے اب اودھو جی جو ہیں وہ نیراکار کے بھکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھگوان تو نیرون نیراکار ہیں وہ تو سروتر ویابتے ہیں تو تم کیوں روتی ہو تم کیوں دکھی ہوتی ہو بھگوان کے لیے ہاں وہ کھہ رہی ہیں دوسرا من کہاں سے لائیں جدر دیکھتی ہیں پیارے شام سندر بنسی بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں پارنی بھرنے جاتی ہیں گوبر اٹھانے جاتی ہیں تو بھگوان کھشن بھاگ کر ہمارا مٹکی اٹھوا دیتے ہیں ہمارے گوبر کا جو وہ ہوتا ہے تسلا اٹھوا دیتے ہیں تو کبھی وہ پیڑ پہ بانسی بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی یمنا کنارے کبھی ہمارے گھر آکے ماکن چوری کر کے کھا لیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھگوان تو یہاں برج دام سے گئے نہیں وہ تو ہمیں ہمیشہ ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی کھیلتے رہتے ہیں سب سمیے میں وہ ہمارے سنگی ڈولتے ہیں کبھی اپنی سندر چھوی دکھاتے ہیں کبھی گائب ہو جاتے ہیں نرنتر ہمارے سنگ کھیلتے ہیں ایک شن کی لیے بھی وہ ہمارے ہردے سے دور نہیں ہوتے تو ہم نرگر نرکار کی بھگتی کیسے کریں اب گوپیاں کہہ رہی ہیں مائی دی میرے شام لگیو سنگ ڈولے مائی دی میرے شام لگیو ہی سنگ ڈولے جت جاؤں ات ہی آوے بینا بلائے مو سے بولے مائی دی میرے شام لگیو ہی سنگ ڈولے کہا کہوں کچھ بسنا میروں کہا کہوں کچھ بسنا میروں بس کینی بین مور لے پرمانند داست کو اٹھا کر ہسی ہسی گھونگٹ کھولے مائی دی میرے شام لگیو ہی سنگ ڈولے اب کہہ رہے ہیں اتنا بھاو پون ہے تو اس لیے جیسے بھی گانا تو نہیں آتا پر کوشش کر لی تو کہہ رہے ہیں مائیری میرا شام جو ہے میرے سنگ ڈولتا ہے جہاں جاتا ہوں گوپیاں کہہ رہی ہیں میں جہاں جاتی ہوں وہ وہیں آ جاتا ہے اور میں اس کو بلاتی نہیں ہوں پھر بھی وہ آ جاتا ہے کیا کہوں میرا کچھ بس نہیں ہے وہ بینا مول کے ہی میرے وش ہو گیا گوپیاں کہہ رہی ہیں شام جو ہے بینا مول کے ہی میرے وش ہو گیا ہے جنہوں نے لکھا ہے پرما نند داس کو تھاکر وہ ہس ہس کے میرا گھونگٹ کھولتا ہے اور مائری شام سنگ سنگ لگے ہو ہی ڈولے جو شام ہیں وہ میرے سنگ سنگ ہی لگے ڈولتے ہیں میرا پیچھا کرتے رہتے ہیں تو جو ورندہ وند دھام کے شام ہیں وہ ایسے ہیں برچ گوپی کہتی ہیں ہمیں بھگوان نہیں چاہیے ہمیں تو نند گوپ ست پتی روپ سے چاہیے گوپیوں کو بھگوان کا ایشوری روپ نہیں چاہیے بھگوان کا وشد پریم اوشت ہے مطرہ دوارکہ میں بھگوان شری کرشن کا ایشوری روپ پردھان ہے اب یہاں پر بھگوان کا واتسلی روپ بھگوان کا پریم روپ پردھان ہے برندہ وندہ میں اور مطرہ میں اور دوارکہ میں بھگوان کا کونسا روپ پردھان ہے ایشوری روپ اب بھگوان دوارکہ میں کیسے جلتے ہیں دیو رتھ میں بیٹھنا بھگوان کا دوارکہ میں کیا روپ ہے دیو رتھ میں بیٹھنا استشاست دھارن کرنا دیوتاؤں کا آوگمن ہونا سولہ ہزار سو رانیا بھگوان کے چت کو اپنی اور آکرشت کرنا چاہتی ہیں سولہ ہزار سو رانیا اپنے انپم سوندر سے بھگوان کے چت کو اپنی اور آکرشت کرنا چاہتی ہیں اپنے ہاو بھاو کٹاکشوں سے پر بھگوان جرہ بھی آکرشت نہیں ہوتے بھگوان جرہ بھی ان کی او دھیان نہیں دیتے اور بھج گوپیاں جرہ سا ماخن جرہ سے چھاچ کے لالچ میں ان کو نچا ڈالتی ہیں بھگوان نے بھج میں کبھی جوتے چپل نہیں پہنے رت پر نہیں بیٹھے اشش دھارن نیکیا اور کیش بھی نہیں کٹوائے تو بھگوان نے جو برندہ وند دھام میں جو گوپیوں کا پریم ہے اس میں بھگوان ان کے پیچھے پیچھے ڈولتے ہیں اور وہاں سولہ ہزار سو رانیا بھی انہیں اپنا لبھا نہیں پاتی یتپی بھگوان میں بھید نہیں پر اس بھج دھام کی مہمہ ہی ایسی ہے کہ وہ پار بھرم اسنگ کے انند گون سندو سچدانند گھن انند کوٹی بھرمان نائک بھگوان جب بھرج میں آتے ہیں تب ان کے سارے ایشور کے گون پتہ نہیں کہاں گائے ہو جاتے ہیں یہ کس کی مہمہ ہے یہ ایشور کا ترو بھاپ کیسے ہو جاتا ہے ایک بار سب بھال گوپال بھگوان کے پیچھے پڑ گئے کہ اپنا چطر بھج روپ دکھائیے تو بھگوان نے چطر بھج روپ دکھایا تب ہی رادہ رانی ادھر سے آ گئی تو بھگوان پھر دو ہاتھ والے ہو گئے بھگوان پھر دو ہاتھ والے ہو گئے اتنا پریم ہے رادہ رانی کا کہ بھگوان چطر بھج روپ رہی نہیں پائے یہ برج بھومی کی مہمہ ہے یہ گوپیوں کی پریم کی مہمہ ہے جو بھگوان کا ایشور چھپ جاتا ہے اور سار سار مادھر روپ پرکٹ ہو جاتا ہے بولیے سچدانند بھگوان لے کی جائے بولیے ورندہ ورندہ میں کی جائے